سلام علیکم ایک پار پھر ہم آج بہت ہی مشہور اور ہسٹوریکل جگہ موچید روزہ آئے ہیں یہ ڈرائی فروٹ کی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج بھی ہم یہاں سے ایک حلوہ ٹرائی کریں گے تو جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے مطارف کروایا تھا پیٹھے کا حلوہ تو آج ہم پھر موچید روزہ آئے ہیں اور آج یہاں سے ٹرائی کیا رہے گا بخترین قسم کا گاجر کا حلوہ تو لوگیشن یہ بہت ہی آسان ہے موچید روزہ سرکل روڑ سے جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ شروع میں تھانے ہیں رنگ محل تھانا اور موچید روزہ تھانا اس کے بالکل ساتھ ہے یہ رفیق ویکرز اینڈ کنفیکشنز یہ میں آپ کو قریب سے چل کے دکھا دیتا ہوں آج پیٹھے کا حلوے کی بجائے گاجر کا حلوہ ٹرائی کیا رہے گا پھر دونوں کا موازنہ کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موچید روزہ کی قدیمی دکان رفیق سویٹ بے تہاشا ورائیٹی یہاں پر مٹھائیوں کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ پوری دنیا میں رفیق سویٹ کا نام ہے یہ پرانے روائیٹی طریقے سے ڈسپلے کی ہوئی ہے یہ سٹیپ سے بنے ہوئے ہیں اور اس پر یہ ترہ ترہ کی مزہدار اور ماؤتھ وارڈرنگ مٹھائیاں پتیسہ میسو سوہن حلوہ پرفی کی بہت ساری اقسام یہ روائیٹی موچی گیٹ کا پیٹھے کا حلوہ یہ مزہدار سکھا جلگا یہ پیلا پتیسہ پوری دنیا میں مشہور ہے یہ یہ جی خالص دیسی گی کا خوش ذائقہ خوبصورت سب کھلوہ یہ سب جیلے اپنے اپنی پلیٹ پک رہا رہے ہیں اور میں پپیشہ کی طرح کے امرہ مینی کے فرائز انجام دے رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی اس کی لکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں گی اوپڑ یہ بہترین قسم کین کی پدام برفی یہ تازہ خلوہ تیار ہو کر آیا ہے پھر جب یہ ختم ہو جائے گا رشتوں وہاں پر پرات میں اُلٹ دیا جائے گا یک نہ شد دو شد بندے تین پلیٹیں چار یہ حسن فازل اور امتیاز اور یہ میری پلیٹ بھی انہوں نے لے لی ہے حالانکہ میں نے بالکل بھی نہیں کھانا یہ میرے لیے بھی انہوں نے مگوارے حالانکہ میں بہت کم کھاتا ہوں لیکن میں ایک بائٹ لے کر آپ کو ریویو دے دیتا ہوں بہت بھی نورمل سا میٹھا بلکل بھی تیز نہیں ہے یہ دوسرا بائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موچی دروازہ اس قدر فیمس ہے کہ یہاں پر رفیق سویٹ کی مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ جو مشہور زمانہ دنیا میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے یہ خلیفہ ہتائی یہ بھی پوری دنیا میں جاتی ہے جہاں پر بھی پاکستانی عباد ہے یہ ان کے لیے صغات کے طور پر بیجی جاتی ہے اور یہ بائی ہیوچ کونٹیٹی میں لے کر جا رہے ہیں یہ سمجھ لے کہ لاہور شہر کی ایڈنٹیٹی ہے اور بہت ڈیمانڈنگ آئٹیم ہے یہ حسن برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں گاجر کا حلوہ اور ہمارے ایک دوست وہاں پر ہیں آسیم ملک دبائی میں تو یہ ان کو چھیڑنے کے انداز میں یہ ایڈکیٹ دا رہے ہیں آسیم کو لوری ملک صاحب ہے تاڑی ہاتھ رہے ہیں کھاڑا جا رہے ہیں یہ گاجر کا حلوہ اور امتیاز ادھر اپنے کام میں مصروف ہے یہ میں آپ کو دکھا رہنا ہوں یہ ٹیک آوے کے لیے پیکنگ کر رہے ہیں بھائی یہ ہاف کے جی کا ٹپا بن رہا ہے دیکھیں یہ چم پک رہا ہوتا ہے وہ دیسی گی کی ہمیزش اس میں ہیں دیکھیں کس طرح سے اوبر رہا ہے گی یہ یہ شہر نہور کی یہ زیادہ بہتر ہے یہ پچھلے ہفتے والا زیادہ بہتر تھا وہ بھی اپنے ساتھ سے ٹھیک سا پیٹھے گئے اور یہ جونس ہے میٹھا بلکل نارمل ہے باکہ یہ سیگی کا اس میں لائکہ آ رہا ہے دیکھیں اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں جوان اپنی پلیٹیں ہتم کر چکے ہیں اور یہ میرا مال جو ہے ایز ڈیز ویسے کا ویسے پڑا ہے میں نے ایک بائٹ لیا تھا تو اب یہ آپس میں رائل مل کے اس کو ہتم کریں گے اب میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں انشاءاللہ کسی اور اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی